اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں امید ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے لیڈیز کے لیے فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت ہی زیادہ زبردست ہے وہ سارے لوگوں نے فرمائش کی تو ان کی فرمائش کے حساب سے یہ جانکاری میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جن خواتین کے برشت ڈھیلے ہو جاتے ہیں کئی وجہ ہوتی ہیں ڈھیلے ہونے کی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں عورت جو ہے اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی ہیں تب بھی یہ چیز ڈھیلی ہو جاتی ہے یا پھر مرد حضرات کبھی الٹا سیدھا جنون کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں تب بھی یہ چیز ڈھیلی پڑ جاتی ہے اگر آپ کے اسٹن ڈھیلے ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال کیجئے بہت زیادہ ٹائٹ ہوں گے اور یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنا ہی پڑے گی کہ عورت کی خوبصورتی چہرے سے زیادہ سینے میں موجود ہے اور سینہ جتنا زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے مرد کو بھی اتنا ہی زیادہ لذت آتی ہے ملقات کرنے میں آپ کو لینا ہے آدھا کلو انار کا چھلکا دو کلو پانی میں ڈال کر کے آگ پر پکائیں جب وہ پکتے پکتے ایک پاؤ پانی رہ جائے تو اس میں ایک پاؤ تل کا تیل ڈال دیں اب اس کو پھر پکائیں جب وہ پانی پورا جل جائے تیل باقی رہ جائے تو تیل کو آپ کپڑے میں چھان کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں رات کو سوتے ٹائم پر لگا کر کے مالش کریں دس منٹ تک اس کے بعد میں ٹائٹ والی گرہ پہن کر کے سوئیں اس کو ہلکا اوپر کو اٹھا کر کے دو مہینے تو لگتار استعمال کریں اس کے آگے بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو بلکل کر سکتی ہیں چالیس دن تک آپ کو مرد کا ہاتھ اس پہ نہیں لگنے دینا ہے یعنی بلکل جو ہے مرد چالیس دن تک اس کو یوز نہ کریں اس پرہیز کے ساتھ میں آپ اس کا استعمال کریں اور کھٹی چیز کا جہاں تک ہو سکے تھوڑا آپ پرہیز کریں مجھے امید ہے کہ جو خواتین اس بات کی خواہش مند ہیں یا جو مرد حضرات اس بات کی خواہش مند ہیں کہ ہماری بیوی کا سینہ ٹائٹ ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے تو وہ بلکل اس کو استعمال کریں اور کرائیں اور فائدہ اٹھائیں گھرے لو فارمولا ہے بہت ہی کم خرچ میں آپ جو ہے گھر بیٹے ہی اپنے اشتنوں کو ٹائٹ کر سکتی ہیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یہ سپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیڑاپن ہے دھاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو صفیت پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یہ آپ کے سپرم کم ہے یہ بباسیر کا مرض ہے تو آپ اسے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کے دین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دین اللہ کی اختیار میں ہے السلام علیکم